موسیقی موسیقی چار کے بعد اب سورج کی باری ہے دو ستمبر کو ہندوستان ایک بار پھر اتحاس رچنے والا ہے ایسا اتحاس جس کی کسی نے کلپنا تک نہیں کی بھارت کی سپیس ایجنسی اسرو دو ستمبر کو سوری کی وسترد جانکاری کے لیے ایک مشن لانج کرنے جا رہی ہے مشن کا نام ہے آدیتی L1 یہ نام بھی بہت سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہے سوری کو سنسکرت میں آدیتی کے نام سے جانتے ہیں اور L1 یعنی لیگ رانج پوائنٹ ون پرثوی اور سوری کے بیچ کا وہ پوائنٹ ہے جس پر اسرو نے اپنے آدیت L1 سپیس کراپٹ کو پہنچانے کا ٹارگٹ رکھا ہے چندریاں 3 مشن کی طرح ہی یہ مشن بھی بہت زیادہ چنوٹیوں سے بھرا ہوا ہے مہاں ٹیمپریٹر بھی کافی ہوگا یہاں تک کورونا کا ٹیمپریٹر کروڑ ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو ان ساتھ چیزوں کے لیے سیفٹی کی بھی جورت ہوگی تو ڈیفرینٹ کین کے فیلٹرز اور سیفٹی کی ایکیپمنٹ کا پریوک کر کے ہی اس کا ادھیان کر پائیں گے اس رو کے سولر میشن کے تحت آدیت L1 کو لیگرانج پوائنٹ ون پر پرکشے پیت کیا جائے گا اس رو کا آدیت L1 اپنے ساتھ سات پیلوٹ لے کر اڑان بھرے گا اور اس میں ویزیبل اینیمیشن لائن کرونگراب بھی ہوگا اس میشن کا مکھیوں دیش سوری کے ایک کورونا یعنی پربہ منڈل کا ادھیان کرنا ہوگا پربہ منڈل کا مطلب ہے سوری کے چار اوڑ دکھائی دینے والا پرکاش اب سوچئے کہ جو سورج آگ کا ایک دھتکتا گولہ ہے جس کے رہسیوں سے پوری دنیا انجان ہے اس رو کا آدیت L1 اس کے ایک ایک راز سے پردہ اٹھائے گا آپ کو بتا دیں کہ پرثوی سے سوری کی دوری قریب ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کلومیٹر ہے جبکہ پرثوی سے L1 پوائنٹ کی دوری قریب پندرہ لاکھ کلومیٹر ہے یعنی آدیت L1 کو اپنی نردھاری جگہ تک پہنچنے کے لیے پندرہ لاکھ کلومیٹر کا سفر تائے کرنا پڑے گا اور اس دوری کو تائے کرنے میں اسے قریب چار مہینے لگیں گے آدیت L1 کو استحافت کرنا ہے وہ پندرہ لاکھ کلومیٹر دوری ہے اور وہاں پر اس کو استحافت کرنے سے ایک لیپس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا ادروایز اور کوئی ڈسٹنس ہوتی تو اس میں جو کی پتھوی اور چنرمہ کے بیچ میں پڑتی تو اس میں ایک لیپس کا فرق پڑ جاتا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر سوری کا بارکی سے ادھین کرنا ہے تو پھر آدیت L1 اس کے اور قریب جا کر اپنے مشن کو انجام کیوں نہیں دے رہا تو آپ کو بتا دیں کہ سورج کی ستح کا تاپمان قریب ساڑھے پانچ ہزار ڈگری سیلسیس ہوتا ہے وہاں کسی بڑے جوالا مکھی کی طرح ہی لگتار ویسپورٹ ہوتے رہتے ہیں ایسے میں اگر کسی سپیس کرافٹ نے اس کے ذرہ بھی پاس جانے کی ضرورت کی تو وہ جل کر راہ ہو جائے گا اسی لیے اسٹرو کے ویگانکوں نے سارے پہلوں کو دھیان میں رکھ کر سورج کے ادھین کے لیے سولر سسٹم کے L1 پوائنٹ کو چھنا بھلے ہی یہاں سے سورج کی دوری کافی زیادہ ہو لیکن اس پر کافی باریکی سے نجر رکھی جا سکے گی اور ایسی جانکاری جوٹائی جا سکے گی جو کی دنیا کی کسی بھی سپیس ایجنسی کے پاس موجود نہیں ہے اب جن لینگ رونج پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل ہمارے سولر سسٹم میں پانچ ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پر دو گرہوں کی گریوییشن فورس یعنی گروتوہ کرشن شکتی کا ایک جیسی طاقت سے کام کرتی ہے مطلب یہ کہ اگر اس پوائنٹ پر کوئی اوبجیکٹ پہنچا تو پردوی اور سوری کا گروتوہ کرشن اسے اپنی اور کھیچنے کی کوشش کرے گی اور اسی وجہ سے وہ اوبجیکٹ وہاں ٹکا رہتا ہے اس رو کا عادرت L1 بھی سولر سسٹم کے لینگ روج پوائنٹ ون پر جانے کی تیاری میں ہے یہ سولر سسٹم کا وہ اہم پوائنٹ ہے جہاں سے بینا کسی رکاوٹ کے سورج کی گتی ویدھیوں پر برابر نظر رکھی جا سکتی ہے عام طور پر سوری گرہر کے وقت سورج کی گتی ویدھیوں کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن L1 پوائنٹ سے لگتار سورج پر نظر بنائے رکھی جا سکتی ہے اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اس رو کے ویگیانکوں نے عادرت L1 سولر سسٹم کے لیے لینگ روج پوائنٹ کو چنا ہے عادرت L1 بھارت کا ایسا مشن ہے جو سوری کا باریکی سے ادھیان کرے گا اس دن اس رو کے ویگیانک اس مشن کے تہہے 400 کلوگرام کے ایک اپگرہ کو سپیش میں لانچ کریں گے اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر انترکش میں بھارت نئی عبارت لکھ دے گا اب آپ کو اس سلسلیوار طریقے سے سولر سسٹم کے پانچوں پوائنٹ کے بارے میں سمجھاتے ہیں آخر کیوں انہی پانچ پوائنٹ پر ہی کوئی دیش اپنا سپیس کراپ بھیج سکتا ہے یہ سولر سسٹم کے پانچ پوائنٹ ہیں پرتوی کے ایک اور L1 اور دوسری طرف ہے L2 L2 پوائنٹ L1 پوائنٹ کے ٹھک وپرید دشا میں ہے L1 پوائنٹ سورج کے ٹھک پیچھے ہے اور ابھی تک اس پر پہنچنے کے حمد کوئی بھی دیش نہیں جھوٹا پایا L4 اور L5 پوائنٹ سورج کے داہینی اور اور بائیں اور ہے جو ایک طرح سے سٹیبل پوائنٹ مانے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر L4 اور L5 پوائنٹ پر کوئی سپیس کراپ گیا تو وہاں آسانی سے سورج کے چکر لگا سکتا ہے حالانکہ اسرو فیلحال L1 پوائنٹ کے لیے اپنا مشن لانچ کر رہا ہے آدھے تے مشن کی سفلتا کے بعد اسرو کی نجر سولر سسٹم کے L3 پوائنٹ پر ہے یہ وہ جگہ ہیں جسے دیکھ پانا لگ بھگ ناممکن ہے جس طرح سے چاند کے ساؤتھ پول کے بارے میں بھارت کے مشن مون سے پہلے کوئی بھی جانکاری اپلپ نہیں تھی اسی طرح سے سولر سسٹم کے L3 پوائنٹ کے بارے میں بھی دنیا کی کسی بھی سپیس ایجنسی کے پاس کوئی بھی جانکاری اپلپ نہیں ہے لیکن بھارت کے ویگیانک آدھے تے L1 کے بعد L3 کے لیے مشن لانچ کر پوری دنیا کو بتا دیں گے کہ جس جگہ اپنا سپیس کراپ بھیجنے کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہیں وہاں بھارت کا ترنگا لہرا سکتا ہے فیلال اس رو کا پورا دھیان آدھے تے L1 پر ہے سورج کے ادھیان کے لیے آدھے تے L1 کو طاقتور پی ایس ایل وی راکٹ کے ذریعے لانچ کیا جائے گا یہ سپیس کراپٹ اپنے ساتھ ساتھ پیلوڈ لے کر اڑان بھرے گا اس میں سب سے اہم ہوگا سوٹ یعنی سولر الٹر وائلیٹ ایمیجنگ ٹیلیسکوپ جو سورج کے فوٹوسپیر اور ٹروموسپیر کی ایمیجنگ کرے گا اس کے علاوہ سولر لو اینرڈی ایکس رے اپیکٹرو میٹر وہاں سے نکلنے والی سوپٹ ایکس رے کرنوں کی سٹڈی کرے گا وہی ہارڈ ایکس رے کرنوں کی سٹڈی کے لیے سپیس کراپٹ میں الگ سے ایک پیلوڈ بھیجا جائے گا سورج پر چلنے والی ہواوں پروٹونز بھاری آئین کی دیشاؤں کی سٹڈی کے لیے اپیکس نام کا پیلوڈ بھیجا جائے گا اس کے علاوہ سورج کے چاروں طرف جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کے باریک ادھیان کے لیے آدیت الون میں ایک الگ سے پیلوڈ بھیجا جائے گا ایک اور اہم بات آپ کو بتا دیں کہ آدیت الون میں ایک ایسا کیامرہ لگا ہوگا جو سورج کی ایچ ڈی فوٹو بھیجے گا یعنی سورج کی جو تصویریں دنیا نے اب تک نہیں دیکھی وہ اس رو کا آدیت الون دنیا کو دکھائے گا اب تک ہم نے جو جانکاری آپ کو دی اس سے آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ مشن مون کے ساتھ ساتھ اسرو کے ویگیانک سورج کے ادھیان کے تیارے بھی لمبے وقت سے کر رہے ہیں دلزل اسرو کے آدیت الون مشن کا آئیڈیا سب سے پہلے 2008 میں دیا گیا تھا اس کے بعد 2016 میں پہلی بار اس پروجیکٹ کے لیے 3 کروڑ روپے کا ایکسپریمنٹر بجٹ دیا گیا پھر 2019 میں آدیت الون کے لیے 378 کروڑ روپے کا بجٹ جاری کیا گیا اس میں لانچنگ کا خرچہ شامل تھا جس کے لیے بعد میں 75 کروڑ روپے ایلوٹ کیے گئے کل ملا کر اس مشن کا پورا خرچ 456 کروڑ روپے ہے جو کی ہالی ووڈ کی کسی بھی بڑی فلم سے کافی کم ہے یعنی جتنے پیسوں میں ہالی ووڈ کی فلم بنتی ہے اُترے میں تو ہم چانت کی ستح اور سورج کے اوربٹ میں ترنگا لہرہ دیتے ہیں یہ مشن نہ صرف پورے دیش بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہے اس لیے جب بھارت نے چانت کے ساؤس پول پر قدم رکھا تو اسی دن خود پردہن منتری موڈی نے اعلان کیا کہ اب انترکش میں بھارت کی اڑان تھمنے والی نہیں ہے چندریاں مہا بیان کے یوپ لفدی بھارت کی اڑان کو چندرماں کی کچھاؤں سے آگے جائے گی جند ہی سوریہ کے بشترط ادھان کے لیے اسرو آدکتی L1 مشن لانچ کرنے جا رہا ہے یہ اسرو کے ویگیانکوں کا جنون ہے جو پہلے چانت پر پہنچا اور اب سورت کے گہرے رہشیوں سے پردہ اٹھانے کی تیاری میں ہے مشن مون کی سفلتہ سے پوری دنیا کے سپیس ایجنسیوں میں اسرو کا قد سب سے اونچا ہو گیا ہے حالکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسرو کے ہاتھ پہلی بار کوئی سفلتہ لگی ہو چندریاں 3 سے پہلے بھی اسرو پرتوی کی ککشہ سے باہر سفلتہ پوروک کئی مشن لانچ کر چکا ہے 22 اکٹوبر 2008 کو اسرو نے چندریاں 1 مشن لانچ کیا تھا جس نے چانت پر ہارڈ لینڈنگ کی تھی اور چانت کی سدہ پر پانے کی کھوچ کی تھی اس کے بعد 5 نومبر 2013 کو اسرو نے منگل گرہ کے لیے مارس آر بیٹ مشن لانچ کیا پھر 22 جولائی 2019 کو چندریاں 2 کو سفلتہ پوروک پرتوی کی ککشہ سے چانت کے لیے لانچ کیا گیا اور اس کے بعد 14 جولائی کو اعتحاسک چندریاں 3 مشن کو لانچ کیا گیا جس نے چانت کے ساؤت پول پر سوفٹ لینڈنگ کر نیا اعتحاس رچ دیا اور اب سب کو انتظار ہے 2 ستمبر کا جب اسرو اپنا سولر مشن لانچ کرے گا شری ہری کوٹا کے ساتیش دھوان سپیس سینٹر سے آدیتی ایلون کو لانچ کیا جائے گا اور یہ پیڑ ہی ایک اور اعتحاسک پل کی گواہ بنے گی جس دن سے بھارت کا چندریاں 3 چانت کی ستہ پر پہنچا ہے اس دن سے ناسا سمیت دنیا بھر کی سپیس اجنسیوں میں بے چینی ہے حالانکہ ناسا اب تک کئی سولر مشن لانچ کر چکا ہے جن میں سے کچھ مشن میں اس کو معمولی کامیابی بھی ملی ہے لیکن بھارت نے جیسے ہی سوری کے ادھان کے لیے مشن لانچ کرنے کی بات کہی تو سب حیران رہ گئے اسرو کے سولر مشن کی گھوشنا ہوتے ہی دنیا بھر کی سپیس اجنسیوں میں کھلبلی مچ گئی کیونکہ دنیا کو یہ پتہ لگ جائے کہ اگر بھارت چندریاں 3 سفلتا پوروک لانچ کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ایسے میں دنیا بھر کی نگاہیں اب اسرو پر ٹکی ہیں اور ہر کوئی اس بات پر باریکی سے نظر رکھ رہا ہے کہ چندریاں 3 کو سفلتا پوروک لانچ کر لینے کے کچھ وقت میں ہی بھارت دوبارہ سے ایک بڑے مشن کو انجام دینے جا رہا ہے یہ حالہ تب ہے جب امریکہ سمیت کئی دیش سوری کے ادھان کے لیے پہلے ہی مشن لانچ کر چکے ہیں اب تک سورج کے ادھان کے لیے کل 22 مشن لانچ کیے جا چکے ہیں یہ مشن امریکہ جرمنی یوروپین سپیس ایجنسی نے بھیجے ہیں ان میں کچھ مشن فیل رہے جبکہ کچھ میں معمولی کامیہ بھی ملی سب سے زیادہ مشن امریکہ کی سپیس ایجنسی ناسا نے بھیجے ہیں ناسا کے سب سے پہلے سولر مشن کا نام تھا پائینیر 5 یہ سال 1960 میں لانچ کیا گیا جامنی نے اپنا سب سے پہلا سولر مشن ناسا کے ساتھ مل کر 1974 میں لانچ کیا اس کے بعد یوروپین سپیس ایجنسی بھی ناسا کے ساتھ مل کر اپنا پہلا سولر مشن 1994 میں بھیجا ناسا نے اکیلے 14 مشن سوری کے ادھیان کے لیے بھیجے جن میں 12 مشن سورج کے اورپیٹ کے ہیں یعنی وہ سورج کے چاروں اور چکر لگا رہے ہیں 2018 میں ناسا نے سورج کے لیے اپنا سب سے اہم پارکر سولر پروب مشن لانچ کیا ناسا کا دعویٰ ہے کہ اس کا پارکر سولر پروب اب تک 26 بار سورج کے قریب اڑان بھڑ چکا ہے اور ناسا کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ پارکر سولر پروب سورج کے اتنے قریب جانے والا سب سے پہلا مشن ہے اسے ناسا بڑی کامیابی مانتا ہے اس سے پہلے 2001 میں ناسا نے جینیسیس مشن لانچ کیا تھا سورج کا چکر لگاتے ہوئے سو اور ہواوں کا سیمپل جھوٹانے کے مقصد سے اسے لانچ کیا گیا تھا اس نے سیمپل جھوٹائے اور پرثوی کی طرف لوٹا پر پرثوی پر اس کی کریش لینڈنگ ہوئی حالانکہ ناسا نے دعویٰ کیا کہ کریش ہونے کے باوجود اس نے کافی سیمپل کلیک کر لیے تھے اس وقت جینیسیس کی کریش لینڈنگ نے ناسا کو بہت بڑی چنتہ میں ڈال دیا تھا حالانکہ ناسا کی چنتہیں ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں کیونکہ چندریان تھری کی چانت کے ساؤت پول پر سفل لینڈنگ کے لیے کئیول دس دنوں کے اندر اتنا بڑا میشن لانچ کرنا کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے لیکن اس روکے ویگیانکوں کے لیے اب کوئی بھی چنوٹی مشکل نہیں ہے وہ چانت کو فتح کر چکے ہیں اور اب باری ہے سورج کی ہر کسی کو اب دو ستمبر کا انتظار ہے جب ایک طرف چندریان کا روار چانت کے ساؤت پول کے رہسیوں کو کھوج رہا ہوگا تو دوسری طرف آدیت ایلون سورج کے جولنٹ رہسیوں سے پردہ اٹھانے کیلئے اڑان بھرے گا اُس دن ایک بار پھر ساری دنیا کی نظریں ہندوستان پٹے کی ہوں گے بیرو ریپورٹ ٹائمز ناو نو بھارت